اسلام علیکم میں سیدہ فرہ نوشار آپ کو اپنے کوکنگ چینل میں خوش آمید کہتی ہوں آج میں آپ کے لئے دیکھر آئی ہوں چنی کی دال گوش کی ریسپی یہ بہت سمپل اور ایزی ہے چنی کی دال گوش بہت مزیدار بنتا ہے اور میرے پاس ہے گوش ہے یہ میرے پاس ڈیر پاؤ ہوگا یہ ڈیر پاؤ گوش ہے میرے پاس پیاز ہے ایک ادھر کٹی بھی یہ دیکھیں ادھرک لہسن ہے دو ٹیبل سپون اور یہ ہول گرم مسالہ ہے سابت جو اس میں ڈالے گا یہ ابلی بھی چنی کی دال ہے میرے پاس یہ میں تھوڑی زیادہ یوز نہیں کریں میں نے اوبال کے فریزر میں رکھ دی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں انگریڈینس اور اس میں ڈالے گا دہی یہ میرے پاس ہے دہی تھری ٹیبل سپون دہی ڈالوں گی اس میں میں اور اور بتا دیتی ہوں اس میں ڈالے گا ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون ہلدی ڈیر ٹی سپون پسہ دھنیا ڈیر ٹیبل سپون ہی پسی میرچ پسہ گرم مسالہ جائفل جاویتری کا پارڈر تو اب اس کے میتھٹ کی طرف آتی ہوں میں اور ایک کپ تیل ڈالیں گے بسم اللہِ وَقْمَانِ وَحِيمِ اللہم محصر لیلہ سیدہ اللہم محصر لیلہ اللہم محصر لیلہ اللہم محصر لیلہ اللہم محصر لیلہ تو پکانے کے لیے تیل چاہیے اگر آپ کی گھر میں کوئی ہیل تیشو ہے تو تیل کم ڈال دیں ورنہ اس میں تیل کی کانٹیٹی زیادہ ڈالتی ہے کیونکہ چنی کی ڈال خوشک ہوتی ہے تو اس میں تیل زیادہ پڑتا ہے تو کیمرے کو میں خریب کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بہترین طور پر نظر آئیں یہ دیکھیں یہ بند آن کرتے ہیں چنی کی ڈال خیمے کی ریسپی اورڑی میرے چینل پر موجود ہے اب پہلے میں سب سے پہلے اس کے اندر ڈال دیتی ہوں ٹھوڑا اور خریب کر دیتے ہیں ڈال دیتے ہیں تیل ایک کپ تیل ڈالیں گے چنی کی ڈال ایبزورپ کر لیتی ہے چوس لیتی ہے تیل کو تو اس میں ڈال دیتے ہیں پہلے تھوڑا آئل گرم ہو جائے تو اس میں میں ڈال دوں گی ہول گرم مسالہ میرے پاس چنی کی ڈال اوپلی ہے اس میں تمام مسالہ ڈالتے جائیں گے اور آپ کو دکھاتے جائیں گے اور میں تلو تیل استعمال کر رہی ہوں کوئی بھی ریفائن اور یوز کر لیں آپ یہ دیکھیں یہ ٹیس پتہ ہے چار لاؤنگیں ہیں میں تین چھوٹی لائچی ہے سابت گرم مسالہ ڈال رہی ہوں اور ہاپ ٹی سپون چھوٹی وہ ہے بلیک پیپر کالی مرچ تھوڑا سا زیرہ بھی لے لیا ہے اس کو کڑ کر آ دیتے ہیں تاکہ خوشبو آئل میں آجائے گرم مسالہ کی گرم مسالہ کی سمیل تھوڑی آجائے اس میں تو کر دیتے ہیں اس کو اب اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں یہ ایک ادر پیاس ہے فائنلی چاپ اس کو براؤن کرنا ہے بہت زیادہ نہیں سوک جیسے خورلی کی پیاس کو براؤن کیا جاتا ہے جیسی ہی براؤن کریں گے موسیقی 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 پیاس براؤن کر دیتے ہیں میں آپ کو پیاس براؤن کرد ہیں üz آج میں آپ کو چھنگی دال گوش موشکی ریسپی دینی جاری ہوں بہت اچھا بنتا ہے یہ ادھر میں ٹرائی کیجئے گا اچھی لگئے تو کمینٹس کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے یہ بلکل فری ہے اور توڑی سے آج بڑھا دیتے ہیں یاس کو لائٹ پنگ کرنا ہے فورمی کی طرح اس میں ادھرک لیسن ڈالیں گے پھر گوش پھر تمام مسالے ڈالیں گے اگر ریسپی پسند آئے تو کمینٹس کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فرنٹس کے ساتھ یقین جانے ہی ایک ریسپی بنانے میں پورا دن لگتا ہے پھر جا کے آپ تک یہ ریسپی پہنچتی ہے پلیز پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں لائپ کریں اس کو پنگ ہونے دیتے ہیں موسیقی موسیقی چنی کی دال بوش بہت مزی کا بنیتا ہے گر میں ضرور ٹرائی کیجئے مجھل تمنے والی ریسپی ہے میں نے بچیا کا گوشیس کیا ہے آپ چاہیں تو چکل میں بھی بنا سکتے ہیں مطل میں بھی بنا سکتے ہیں سیم ریسپی یہی ہوگی یہ دیکھیں پیاس لائٹ براؤن ہو رہی ہے تھوڑی سیاچ ہلکی کر رہیں گے تاکہ پیاس جلینا مجھے بہت زیادہ ڈارپ کلرنی چاہیے دیکھیں اگر آپ دیکھ سکتے اس کو آپ بگارے وے چاول جو ہوتے ہیں یا زیرہ رائس بنا لیں لیکن گرمیاں ہیں تو میں سمپل بوائٹ رائس بناوں گی سادے یا پھر چپاتی تندور کی روٹی کے ساتھ یہ بہت مزے کا لگتا ہے یہ ریکھیں اب یہ پنک ہو گئی ہے پیاس تھوڑی سی میں اور کر لوں گی تاکہ پورمی کا رکھائے اور اس میں چند لانے کلونجی کے لار رہی ہوں جو آج مل چکی تھی یہ دیکھیں کلونجی سنتِ رسول بھی ہے یہ دیکھیں پیاس براؤن ہو گئے اب میں اس میں ادھرک لسن ایٹ کر دیتی ہوں اور یہ تازہ ادھرک لسن کی رہے بلکل کوشش کریں ادھرک لسن تازہ لینے تو اچھا ہے اب اس میں اس کو تھوڑا ہلکا سا پھرائے کریں گے بسم اللہ رفمالی اس کو میرا بہت اچھی طرح اور یہ جو آپ دیکھے ہیں یہ جھاگ بن رہا ہے اس میں میں نے کون فور ڈال کے سنچ پائز بنانایا تھا تو وہ آئیل کی بیئے سے آپ کو ایسا جھاگ جھاگ لگ رہا ہو گا یہ یہ دیکھیں گوش کو بھول لیتے ہیں اور گوش جارنے کے بعد آج کبھی بھی آئیستہ نہ کریں گوش کو پانی کو نکلتا ہے کہ یہ پسام گزاتی ہے اب اس میں مسالے ایٹ کرنے جاری ہونے ہیں اب مسالے ایٹ کرتے ہیں اس میں 2 ٹی سپون پسا دھنیا 1.5 ٹی سپون ہلڈی 1.5 ٹی سپون سے تھوڑا زیادہ میں نمک دال دی ہوں شری کی دال میں میں نے نمک یوز نہیں کیا ہے اب دللا بولے کچھ بہت اچھی آرہی ہے تو تینک یو اور اب اس میں 2 ٹی سپون میں سوک مرک جال رہی ہوں اب اس میں پسا گرم مسالہ بھی جائے گا اسے کے چنے کی دال میٹھی ہوتی ہے 1 میں اس کو اچھی طریقے سے بھونوں گی پھر اس میں پانی ڈال لیں گے پھر گوش گلنے کے بعد اس میں دہی چنے کی دال ڈال ڈالیں گے جو میں نے آپ کو بھی بتایا ہے چنے کی دال میں میں نے یہ دیکھیں یہ فروز ہونے رکھ دیا ہے یہ دیکھیں سپیدر سے نکال کے یہ اگلی بھی ہے تو بہت جلدی بن جائے گا کیمرے کا انگل ایسا کرتی ہوں تاکہ آپ کو یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے اور عبداللہ کو بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اس میں سے چنے کی دال ڈال گوش بن رہا ہے جی عبداللہ چکن روز بہت شوق سے کھاتے ہیں تندوری چکن جو ریسپی میں نے ڈالی ہے چینل پہ وہ عبداللہ بہت شوق سے کھا اس میں ایک گلاس ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی جائے گا میرے بیٹے اور حزین کو بناوا زیادہ گوش پسند ہے تو میں اس میں پانی ایک سے ڈیڑھ گلاس چونکہ یہ بچیا کا گوش ہے بہت جنگل جانے والا گوش ہے یہ یہ دیکھیں اس کا کلر دیکھنے اور خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے یہ گوش اپنا کلر چینج کر لیں تو اس میں میں یہ دیکھیں تیل اوپر آ گیا ہے اور گوش کا کلر چینج ہو جائے میں نے اس میں تھوڑی سی ہڈی بھادی شاہیاں دی ہیں مجھے پسند ہے اور اب میں اس میں پانی ایک کر دیتی ہوں اور آنچ ہلکی کر دیتے ہیں نورمل تاکہ گوش گل بھی جائے میرے کی یہ اتنے پانی میں انشاءاللہ گوش گل جائے گا اب اس کو میں کور کر دیتی ہوں یہ دیکھیں اور اب گوش گلنے دیتے ہیں گوش گلنے کے بعد کم ایک ہے پھر میں آپ کو گوش گلنے کے بعد بتاؤں گی اس کو گلنے دیتے ہیں گوش کو چلیں آئیں دیکھیں یہ دیکھیں گوش کا پانی کشک ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں گوش کا پانی کشک ہو گیا اس میں دہی ڈالوں گے اور دہی بھرکی آج کر کے ڈالتے ہیں سی کے بھی سپوں ڈالیں ہوں وان تو اور یہ فی اس کو مکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا اس کو بھوننے کے بعد پھر اس میں یہ دیکھیں ڈی فروز ہو گئی یہ چلیں کی دار اس کو ڈال دیں گے چلیں کی دار کو اور پھر اس کی بھونائی ہوگی تھوڑی سیاچ گارنیشن کے لیے میں نے اس میں ہرہ رنیا ہری ملچیں پودینہ اور جولین کٹنگ کاٹھیں ادھ رکھیں دے دیں گے ہری ملچیں اب اس میں جائی فل ابھی جائی فل جاویتری اور پیسہ گرم مسائل اس میں دہی ڈال دیتے ہیں دہی ڈال چیزوں میں یہ دال ڈال ڈال ڈیٹ کر رہی ہوں اور اس میں بہت زیادہ کھڑی کھڑی چنی کی دال نہیں رکھیں تھوڑی سی جیسے میش ہو جائے دال اور آپ دیکھنے ڈال کا سائز کتنے چھوٹا ہے اب اس کو مزید دس سے پندرہ ملچ بناتے بنائیے چلیں یہ ہو گیا اب یہ مسائلہ رہ گیا جائے پر جابیت دیکھیں چنی کی دال کو بہت زیادہ کھڑی کھڑی نہیں رکھنا یہ دیکھیں جائفل جاویتری اور پساگرم مسائلہ ڈالیوں میں اگر آپ کو جائفل جاویتری کی خوشبو پسند نہ ہو تو آپ اس کو نہ ڈالیں اور تھوڑا سا یہ ڈرک ڈال دیتی ہوں تھوڑی سی ڈرک ہرہ دنیا اور یہ گارنیشن میں پودینہ ڈال دیتی ہوں تاکہ پودینی کے خوشبو اس میں آ جائے گارنیشن میں ڈالیں گے یہ شاہد کریں یہ دیکھیں تیل چھوڑ دیا ہے آپ اس کی شکل دیکھ سکتے ہیں اب اس کو گھون لیں گے تاکہ چائفل جاویتری کی اس میں سا خوشبو بہت پیار 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 لکڈاؤن میں سکتی اب نیرمی ہو گئی ہے لیکن پھر بھی لکڈاؤن میں نیرمی ہوئی ہے لیکن بابا تو برخرار ہے نیوز سنو تو دل خبراتا ہے دل نہیں کرتا بہار جانے کا بچوں کو تو بلکل لے کے جانے کہ نہیں ہوتا اللہ کرم کرے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے لیکن ابھی اس کی ویجائد تک جاویت کی بری سمیل ہے اس کو اور ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بتائیے گا کیسی بنی ہے دیکھیں کچھ دال کھڑی ہے اور کچھ گھڑ گئی ہے جائفل جاویتری اس لئے ڈالی لگ تاکہ اس میں خورنے والا لک آجائے اس میں سے بہت پیاری خوشبو آرہی ہے ضرور پرائے کریں اس کو تندور کی روٹی کے ساتھ کھائیں میں سادے بوائل رائس بناؤں گی میرا بیٹا رات میں روٹی نہیں کھاتا ہے چاول شوف سے کھاتا ہے تو میں ابھی چاول بناؤں گی اس کے ساتھ آپ چاہیں تو دندور کی روٹی کھا لیں اس کے ساتھ بہت مزیدی ہوتی ہے دندور کی روٹی کو داشتے میں تلی کھائیں مزیدی دیکھیں اس کی لکھ آپ دیکھ سکتے خریب سے دکھا لیے دیکھیں آپ دیکھ سکتے تیل بلکل اوپر آ چکا ہے اور میں اس کو ڈش آؤ کروں گی اور اس کا فائنل لکھ کو بلکل تیل اوپر آ چکا ہے یہ دیکھیں سیم اسی میتھڈ سے آپ چکن پہ بھی بنا سکتے ہیں چلیں اب اس کو ڈش آؤ کر لیتے ہیں گرم مسالہ ڈال کی زیادہ بھونہ نہیں ہے اس کو ورنہ گرم مسالہ آپ کا سالن کالا کر دی بسم اللہ بسم اس کو ہم دوسرے چنچے سے مکالیں تاکہ اور اس یہ کھا اس کو میں ڈش آؤ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ اس کو آپ تندور کی روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ تا فتان کے ساتھ کھائیں بہت بہت مزیر کا بنی گئی ہے آپ ٹرائز اس کی گارمیشنگ دیکھ سکیں یہ دیکھیں اب میں اس میں یہ ہری مرچیں ہری مرچیں گول گول کاٹیں یہ ادرک لنبی لنبی ادرک کاٹیں چنی کی دال کی دال کی ویسی یہ ادرک ڈالتے ہیں چنی کی دال تھوڑی بادی ہوتی ہے تو اب میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھا دیتی ہوں کہ یہ خکنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں چنی کی دال گوش ریڈی ہے کھانے کے لیے اس کو آپ تندور کی روٹی میں اس کو لائٹ میں کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ کھائیں تندور کی روٹی کے ساتھ سادھ اگلے چاوال بہت مزہ دیں گے اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں جاتے جاتے لائک پی انگوٹا چپکا دیں تھمز جو نئے ہیں دیکھنے والے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملے یہ دیکھ لیں چینل 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 لک اس کے ساتھ سید آفران اور شاہد کو اجازت دیں اس دعا کے ساتھ اللہ کرے آپ اپنے گھروں میں محفوظ رہیں اس وبا سے اللہ آپ کو آپ کے بچوں کو آپ کے گھر والوں کو محفوظ رکھیں اس وبا سے اور پلیز سٹے ہوم سیف لائف گھر میں رہیں سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھیں بہار جانے سے پہلے ماسک یوز کریں ایسو پیس کا خیال رکھیں پلیز حکومت کا ساتھ دیں تاکہ اس وبا سے جل سے جل جان چھڑائی جا سکے اس کے ساتھ ہی سیدہ فران و شاد کو اجازت دیں اللہ حافظ خیمان اللہ ٹو آل